عشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے انہوں نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول ہمارا حال آپ جیسا پردہ نہیں ہے اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ہر کتائی سے درگجر فرمایا ہے یہ سن کر آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک پر گزے کا اثر جائر ہوا پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ پرہجگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ناراض ہوئے صحابہ اکرام نے آسان کاموں کو بلند مرتبہ اور گناہوں کی بکشیس کے لئے ناکافی خیال کیا ان کے گمان کے مطابق بلند درجے حاصل کرنے کے لئے ایسے کٹھن عمل ہونے چاہیے جن کی ادائیگی میں تکلیف اٹھانی پڑے اس پر آپ نے خبردار کیا کہ دین میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں بلکہ جو اور جیسا حکم ہو اسی کو کافی سمجھا جائے وہ سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دینے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا ماشاءاللہ جو جل کر کالے ہو چکے ہوں گے پھر انہیں پانی یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا وہ سیرے سے ایسے اگیں گے دانا نہر کے کنارے اگتا ہے کیا تو دیکھتا نہیں وہ کیسے جرد جرد لپٹا ہوا نکالتا ہے امام بخاری نے بہے پر روایت بیان کر کے اس شخص کو دور کر دیا جو امام مالک کو ہوا یعنی جندگی کی نہر نہر حیات صحیح ہے